یہ سبق سیکھو بانگلہ دیش سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نوجوان کیا کرتے ہیں نوجوان انقلاب برپا کرتے ہیں یہی تو عمران فان کہہ رہا ہے اور ڈرو اس وقت سے جب پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے نوجوان سارے خود اپنے حقوق کے لئے سڑک پہ آئیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو معاشی طور پر کھائی میں گر گیا ہے تنہائی میں گر گیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو لوٹ کے کھانا شروع کیا ہوا پھر اس میں کوئی خرابی مزید پیدا ہو تیسری اور آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے اس حکومت کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے ان سے جب بھی آپ بات کریں یہاں صافی سینئر کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر بتاؤ نہ کس کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں ہم پہ دباؤ ہے قوم کو بتاؤ کون تمہیں دباتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے اگر تم ڈیلیور نہیں کر سکتے سیاسی طور پہ اتنے بانجھو تو تم فوری طور پہ استفاد ہو حکومت کو کوئی اخلاقی پارلیمانی آئینی جواز بیٹھنے کا پہلے ہی نہیں تھا اس لئے کہ فارم 45 میں یہ حکومت ہاری ہوئی ہے اور میں باقی سب سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو بھی ہوئی زو ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں داندلی ہوئی انتخابات میں فارم 47 والی ایک وزیراعظم لاکھے بٹھائی گئی لوگ باہر نکلے لوگ جیت گئے کل وہاں فوج نے کہا کہ ہم بنائیں گے ایک انٹرم گورمنٹ جو طلبہ مومنٹ ہے اس نے مسترد کر دیا وہ مطالبہ ان کا اور ان کی بات مسترد کر دیا اس لئے پاکستان کو بچانے کا اے کی راستہ ہے عمران کو لانا ہوگا وہ آئے گا تو استقام ہوگا شہباز کو جانا ہوگا یہ جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر کی بھی ہے ان کو سب سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کہا جائے بتاؤ جو تم نے پسلے پیسے لیے ہیں بغیر بجلی بنائے وہ کس اخلاقی قانونی آئینی بنیاد کیوں پر تم نے لیے ہیں دو دن پہلے میری ملاقات ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے ظاہر ہے فوڈ پوائزننگ سے طبیعت خراب ہوئی ان کی لیکن وہ کوئی ریایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پورے حوصلے میں نہیں بلکہ حوصلے کا پہاڑ ہیں وہ اپنے لئے نہیں بلکہ قوم کے لیے کھڑے ہیں عمران خان آج اگر حقیقی آزادی سے ایک قدم پیچھے رکھتا ہے تو یہ حکومت چھ گھنٹے بھی نہیں رہ سکتی اس لئے اس کو اقتدار نہیں چاہیے اس کو عوام کے لیے اقتدار چاہیے اور آپ کے لیے اس کو سہولتیں چاہیے سب آپ پیٹی اے کی جو رہنماں ہیں وہ بہت کنفرم کہہ رہے ہیں کہ یہ دسمبر میں الیکشن ہوگا یہ کس نے یقین دیانی کر رہا ہے یہ دسمبر میں الیکشن ہوگا یقین دیانی نہیں یہ ہمارا وجدان بھی ہے یہ ہمارا سیاسی تجزیہ بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے اس لئے کہ عوام کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے وہ منڈیٹ واپس کیا جائے اور عمران خان نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا ملک کس طرح چل سکتا ہے دسمبر کے بعد جائے نہیں سکتا آگے آج بھی نہیں چل رہا ایک طرف مذاقرات کی بات ہو رہی ہے کہ مذاقرات کس کے ساتھ آزئے ہیں جو عمران خان نے عمل کے خیال مذاقرات تعلیتے ہیں بہنزیوں بھی چیار ہیں کہ مذاقرات کیا اپنے جاری ہیں نہیں یہ حقومت نہیں ہے اس کے ساتھ کیوں تسی مندھے تسی ہسنا شروع ہوگی میں حقومت کیا میں بھی ہسنا شروع ہو جاؤں گا اگر تسی عقوری ہو رہو حقومت کیا یہ مذاقر ہے یہ کدھر سے حقومت آگئی دیکھیں انیس سو اکتر انیس سو لیٹ وی ریسپونڈ انیس سو اکتر میں جایہ خان اس لیے اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اسی سے بات کی تھی ایک دوسرا یہ ہے کہ بی بی سمیت جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ انہوں نے نہ جمالی سے بات کی نہ چوزی سجاد سے بات کی نہ انہوں نے شوکت عزیز سے بات کی اور جو بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان کا بہتری چانے والا ہوں اس کو اپنی حدود میں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے اور جو گورنمنٹ ہے یہ دے دیں لوگوں کے ووٹ سے بنتی ہے اس لیے جو لوگ ہیں ultimate sovereign ہیں وہ ان کو فیصلہ کیا نہیں دیا جائے جو انہوں نے کر دیا اٹھ فر وی کو اسی کو مانا جائے آج امر ایو اور باقیوں کی جو مقدمہ تھا اس میں بیعث مکمل ہو گئی ہے آپ میں سے کچھ دوست تھے اور بیس میں نے لیڈ کیا ہے اور یہ قانونی نکتہ اٹھایا ہے کہ تین گواہ شادمان تھانے کے جو یہاں پر لکھے گئے ہیں ان کے حوالے سے دو کیسوں میں عمر ایو بری ہو چکے ہیں اس لیے وہ کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہو سکتے امران خان کی دونوں بینوں سمیتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ کل ایک میٹی پاؤ بنایا گیا ہے کمیٹی کہ آئی پی پیز کے بارے میں ہم اس کمیٹی کو تسلیم نہیں کرتے جو کمیٹی نے انہیں بڑھائی ہے اور تماشا دیکھیں کہ اس میں ایک لیڈی سیول جج شامل کر دی ہے اگر کمیٹی یا کمیشن بنے گا تو تب اس کو قبول کیا جائے گا جب سپریم کورٹ کے جج صاحب یا جج شائبان سینئر ججز میں سے کسی کو لگائیں اور وہ لوگوں کو بلائیں آپ کو بجلی سے کیا تکلیف ہے آپ کو سنیں تاجروں کو بلائیں انڈاسلس کو بلائیں لوم والوں کو بلائیں اور جو اصل سٹیک ہولڈر ہے جو بجلی استعمال کرتا ہے اس کو بلائیں یہ کمیٹی جو شعباز نے شعبازی کرنے کے لیے بلائی ہے جس میں ایک لیڈی سیول جج شامل کر دیا ہے کہ عجیب تماشے کرتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک ہی راستہ بچتا ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایک پنجاب حکومت کی ملکیت آئی پی پیز ہیں نواز شریف فوراں وہ آج سے بجلی سستی کرو دوسری وفاقی حکومت کی آئی پی پیز ہیں شعباز شریف تم وفاقی حکومت والی آئی پی پیز کی بجلی سستی کرو جو باقی آئی پی پیز ہیں آپ چائنہ اور قطر کو چھوڑ دیں جو فارن انویسٹوئنٹ ہے باقی سب سیاستدانوں ان کے سپانسرز ان کے پنجابی چلاریچ کہنے ہیں جو ان کا وزن اٹھاتے ہیں سارا الیکشن کا ان سب کو گرفتار کیا جائے اور نیب کے دفتر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرے حکومت وہ اپنے لوگوں کے اوپر بول جالتے ہیں بجلی بناتے نہیں ہیں پیسے لے جاتے ہیں اور اس طرح فوری طور پر جو بجلی کی قیمت ہے جو پیداواری لاغت ہے اس کے اوپر کر دی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے میں شہباز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے کوئی الیکارپٹر نہیں آئے گا اسلام آباد سے واقعہ بڑا دور ہے اس لئے سبق سیکھو بنگلہ دیش سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نوجوان کیا کرتے ہیں نوجوان انقلاب برپا کرتے ہیں یہی تو عمران فان کہہ رہا ہے اور ڈرو اس وقت سے جب پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے نوجوان سارے خود اپنے حقوق کے لئے سڑک پی آئیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو معاشی طور پر کھائی میں گر گیا ہے تنہائی میں گر گیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو لوٹ کے کھانا شروع کیا ہوا پھر اس میں کوئی خرابی مزید پیدا ہو تیسری اور آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے اس حکومت کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے ان سے جب بھی آپ بات کریں یہاں صافی سینئر کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر بتاؤ نا کس کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں ہم پہ دباؤ ہے قوم کو بتاؤ کون تمہیں دباتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے اگر تم ڈیلیور نہیں کر سکتے سیاسی طور پہ اتنے بانجھو تو تم فوری طور پہ استفاد ہو حکومت کو کوئی اخلاقی پارلیمانی آئینی جواز بیٹھنے کا پہلے ہی نہیں تھا اس لئے کہ فارم فورٹی فائیو میں یہ حکومت ہاری ہوئی ہے اور میں باقی سب سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو بھی ہوئی زو ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں داندلی ہوئی انتخابات میں فارم فورٹی سیون والی ایک وزیراعظم لاکہ بٹھائی گئی لوگ باہر نکلے لوگ جیت گئے کل وہاں فوج نے کہا کہ ہم بنائیں گے ایک انٹرم گورمنٹ جو طلبہ مومنٹ ہے اس نے مسترد کر دیا وہ مطالبہ ان کا اور ان کی بات مسترد کر دیا اس لئے پاکستان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے عمران کو لانا ہوگا وہ آئے گا تو اس کے کام ہوگا شہباز کو جانا ہوگا یہ جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر کی بھی ہے ان کو سب سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کہا جائے بتاؤ جو تم نے پسلے پیسے لیے ہیں بغیر بجلی بنائے وہ کس اخلاقی قانونی آئینی بنیاد کیوں پر تم نے لیے ہیں دو دن پہلے میری ملاقات ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے ظاہر ہے فوڈ پوائزننگ سے طبیعت خراب ہوئی ان کی لیکن وہ کوئی ریایت مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پورے حوصلے میں نہیں بلکہ حوصلے کا بہاڑ ہیں وہ اپنے لئے نہیں بلکہ قوم کے لئے کھڑے ہیں عمران خان آج اگر حقیقی آزادی سے ایک قدم پیچھے رکھتا ہے تو یہ حکومت چھ گھنٹے بھی نہیں رہ سکتی اس لئے اس کو اقتدار نہیں چاہیے اس کو عوام کے لئے اقتدار چاہیے اور آپ کے لئے اس کو سہولتیں چاہیے سب آپ پیٹی اے کی جو رہنماں ہیں وہ بہت کنفرم کہہ رہے ہیں یہ کس نے یقین دیانی کریا یہ دیسمبر میں یقین دیانی نہیں یہ ہمارا وجدان بھی ہے یہ ہمارا سیاسی تجزیہ بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے اس لئے کہ عوام کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے وہ منڈیٹ واپس کیا جائے اور عمران خان نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا ملک کس طرح چل سکتا ہے دسمبر کے بعد جائے نہیں سکتا آگے آج بھی نہیں چل رہا ایک طرفということで مزاق رات کی بات ہو رہی ہے کہ مزاق رات کس کے ساس حاضر ہے جو عمران خان نے咵پر کیا مزاق رات 상황 شریف ہے ایک بینجے ڈیٹ جا رہے ہیں وہ مزاق رات کیا آپ آپ ہưới ہوجاتے اپنے جا رہے ہیں نہیں یہ حکومت Après نہیں ہے اس کے ساتھ چوار تسی بن ہے تو drie تسیے ہسنا شروع ہو گیا اور میں حکومت کیا میں بھی ہسنا شروع ہوں گا اگر تسیے ایک واری ہو رہا حکومت کیا یہ مزاک ہے یہ کدھر سے حکومت آگئی دیکھیں انیس سو اکتر انیس سو لیٹ وی ریسپونڈ انیس سو اکتر میں جایہ خان واس کالنگ شاٹ اس لیے اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اسی سے بات کی تھی ایک دوسرا یہ کہ بی بی سمیت جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ انہوں نے نہ جمالی سے بات کی نہ چوزی سجاد سے بات کی نہ انہوں نے شوکت عزیز سے بات کی اور جو بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان کا بہتری چانے والا ہوں اس کو اپنی حدود میں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے اور جو ساری گورنمنٹ ہے یہ دے دیں لوگوں کے ووٹ سے بنتی ہے اس لیے جو لوگ ہیں ultimate sovereign ہیں وہ ان کو فیصلہ کیا نہیں دیا جائے جو انہوں نے کر دیا اٹھ فر وی کو اسی کو مانا جائے